السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفض و مان سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ دھماکے دار ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کیونکہ کل ایک سبسکرائبر جو ہے وہ مجھے بول رہے تھے کہ آپ ہر ویڈیو پر دھماکے دار کیوں بولتی ہیں تو چلیے میں آپ کی خوشی کی خاطر نہیں بولتی لیکن دھماکے دار مجھے اس لیے بولنا پڑتا ہے کیونکہ ہر روز میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خبروں کی ایک بھرمار ہوتی ہے اس میں سے چن چن کے دھماکے دار خبریں آپ کے لیے لے کر آؤں تاکہ آپ کہیں کہ ہاں واقعی ہم نے زنیارہ کا ولوگ دیکھا ہے تو وہ جو ہمارا ٹائم ہے اس اتنے سے ٹائم کے اندر ہمیں بے شمار اور ضروری خبریں جو ہیں وہ پتا چلی ہیں تو بہرحال چلی ہیں اگر آپ کی یہ وش ہے تو مجھے آپ کی جو وش ہے وہ زیادہ عزیز ہے مجھے آپ لوگ زیادہ عزیز ہے شروع کرتے ہیں جی پہلی خبر سے تو پہلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے لیے جو رولز کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب فائنلی جسٹس گل حسن جو ہیں ان کے ریمارکس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے یہ سب کچھ اب مزید نہیں کر سکتے اور سائفر کیس میں انہوں نے ٹائلز روکنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہے اس پہ سماعت ہوئی اور عدالت نے ٹائل روکنے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی استعداد کو مسترد کیا دورانے سماعت جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب جو ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس دیئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو کوئی بھی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے ابھی یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہوگا اور جسٹس میاں گل حسن جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی شخص کے لیے بھی رول کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ کو بیسے بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں دیسی گھی میں پکاوا چکن کھاؤں گا متن کھاؤں گا کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹک جیل سے اڈیالا میں شفٹ کیا جائے پھر اڈیالا میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے واپس اٹک میں بھیجا جائے کبھی کہا جاتا ہے سیل بہت چھوٹا ہے اس کی دیوار بڑی کی جائے جو کہ کر دی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ مجھے واشروم ایسے واشروم کی عادت نہیں ہے مجھے کموڈ بنا کے دیا جائے جو کہ بنا کے دیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ مجھے ناشتے میں یخنیاں دی جائیں تو وہ دی جاتی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ میری بشرا جو ہے وہ آئی تی مجھ سے ملنے کے لیے اس نے ان پرابلمز کا ذکر کیا ہے وہ تو خیر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گی پورا بشرا بی بی کے اوپر اس میں سائی تفصیلات بتاؤں گی کہ ابھی تک کیا کیا بھنڈ ہو رہے ہیں تو جنہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مران خان صاحب جو ہیں ان کی فرمایشیں نہیں رک رہی ہیں جیل کے اندر اب انہوں نے ایک نئی فرمایش کی ہے فرمایش انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کی حسنی رکے گی انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرا جو کمرہ ہے نا اور بڑا کر کے دیں اس میں میرا سانس رک رہا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میری چیک بک کھو گئی ہے اور کیونکہ میری چیک بک کھو گئی ہے تو بشرا بی بی جو ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں جیل میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے مجھ سے سائن کروانے کے لیے کیونکہ گھر کا خرچہ سلانا ہوتا ہے تو میں چیک بک نہ ہونے کی وجہ سے بشرا بی بی کو خرچہ نہیں دے پا رہا اس کی اوپر جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں انہوں نے کیا بڑا مزیدار دلچسپ قسم کا تفسرہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ امران خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج تک اپنے بچوں کو ڈس آن کیا ہے اپنے بچوں کو کبھی خرچہ نہیں دیا ایون کہ ان کے بچوں کو بھی جمائمہ پال رہی ہیں یہاں تک کہ تیریان جو بائٹ ہیں ان کا خرچہ بھی جمائمہ پورا کر رہی ہیں اور جو ان کی پارٹی ہے وہ ویسی چندے پہ چلتی ہے لیکن بشرا بی بی کیوں ان کو اتنی فکر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو خرچہ نہیں دے پا رہا اور میری جو چیک بکیں وہ لے کر آئیں اس کے اوپر جو ڈیت صحابہ ہیں ان کا جو مقالمہ ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں میرا جو نا وہ کمرہ چھوٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار بات سنو میں ایک خان صاحب آپ کے لیے میں نے ایک بیرک تو تڑوا دی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ پورے ہی آپ نے یہاں پر کوئی کھیل لیں تو پھر وہ تو مشکل نہیں ہے لیکن جو تیسری بات خان صاحب نے کی وہ بڑی امپارٹنٹ تھی پچھلی ہیرنگ پہ جو ابھی اس کی آواز یہاں پر نہیں آئی اس ہیرنگ میں انہوں نے کہا جی جج صاحب سر میں تو میرے تو گھر کا مسئلہ ہی نہیں میرے تو گھاری نہیں چال رہا میری بیگم آئی تھی بشرا بی بی تو وہ بتا رہی ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے اور میری چیک بک جو ہے نا وہ بھی پولیس لے گئی ہے تو آپ آرڈر کریں میری چیک بک واپس آئے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور یعنی کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں چال رہا بڑی سخت میں گائی ہے اور آپ کو پتا ہے میری چیک بک پولیس لے گئی ہے پھر جاج صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی درخواست دی ہے کسی کو کہ اس میں آپ کی چیک بک چلی گئی ہے خان صاحب کے پاس کوئی جواب کہتے ہیں جی یہ تو مجھے پتا نہیں ہے بارال جی اسی کے درمیان جو ہے وہ میں دوسری خبر جو ہے وہ میہ محمد نواز شریف کے حوالے سے شیئر کر لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے آل عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی جو سزا ہے وہ معتل کر دی ہے اب جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت نے کوڈ آف کرمینل پروسیجر کے جو سیکشن فور زیرو ون کی تحت حاصل اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسا کیا ہے اور جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں بننے والی صوبائی حکومت نے اکتوبر دو ہزار انیس میں مزید وضاحت طلب کیے بغیر ایسا قدم اٹھایا تھا اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روکا تھا یہ آپ لوگ جانتے ہیں اور فائنل یہ ہے کہ جی ایون فیلڈ الازیزیہ ریفرنس میں جو وارنٹ ہے وہ معتل ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چوبیس اکتوبر کو نواز شریف چوبیس اکتوبر تک نواز شریف کو جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کی کا حکم دے دیا ہے اور نواز شریف کی جو زمانت ہے اس میں اب ہو گئی ہے جی توسیر اور تیسی طرف اگر آپ کو خبر دوں تو وہ ہے جی اس تحکامے پارٹی کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی جب سے تتر بتر ہوئی ہے ان کے بہت سائے وزراء آپ کو آئے دن جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اب جو ہے وہ تین مزید پی ٹی آئی کی وکٹس جو ہے وہ گر گئی ہیں اور تین خواتین رہنما جو ہیں انہوں نے اس تحکامے پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لیا جو کہ آپ نے شاید یہ ٹیلی ویژن پر خبر دیکھی بھی ہوگی اب پی ٹی آئی کی جو ثابت رکنے اسمبلی ہیں جی اندلیب عباس سادیا سہیل اور سویرہ بخاری یا سمیرہ بخاری جو بین کا نام ہے انہوں نے لاہور میں جو آئی پی پی کے پیٹرن ان چیف ہیں جی آہ جہانگیر تری ہیں ان سے ملاقات میں اس تحکامے پارٹی کو فائنلی جوائن کر لیا اس دوران آپ کو بتا دوں کہ جو فردوس آپا ہیں فردوس آشکوان ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بہنوں کو پارٹی میں میں خوش آمدید کہتی ہوں جبکہ یہ جو تینوں خواتینہ ان کے مو جو ہیں وہ بڑے ہی لٹکے ہوئے دکھائی دیا بڑے پریشان سی یہ دکھائی دی گئی اور دوسری طرف جو اندلیب عباس نے انہوں نے کہا کہ نو میں کو جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کوئی بھی فرد وحید جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا اور آپ کو چھتری کی سے پتا ہے کہ اس سے پہلے فروق حبیب جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور فروق حبیب جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے پریس کانفرنس کی اور فروق حبیب ہی وہ ایک پی ٹی آئی کا اہم رکن تھے جو آئے روز اب نئے نئے رازو سے پردہ فروق حبیب جس دن پکڑے گئے اور مطلب بازیاب ہوئے لوگوں کے مطابق اور ان کو لگا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو سب کو لگا کہ انہوں نے دباؤ میں پریس کانفرنس کی ہے یہ جو الفاظ انہوں نے بولے یہ خود سے انہوں نے نہیں بولے آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے کے ولاغ میں میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو فروق حبیب ہیں تب ان کا نام اس وقت تک ریویل نہیں کیا تھا لیکن آپ کو یہ بتایا تھا کہ سیاستدان جتنے بھی یہ سارے ہیں جو وزراء ہیں جو پی ٹائی چھوڑے ہیں ان میں سے ایک ایسے ہیں جو اپنی پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے کیونکہ ابھی ان کے اندر کی جو آگے وہ تھنڈی نہیں ہو رہی تو اس وقت شاید کچھ لوگوں نے یقین کیا ہوگا کچھ نے نہیں کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ فروق حبیب جو ہیں وہ دوبارہ سے آئے ہیں لوگوں نے کبر کیا چودہ مارچ کے انسین ایسا زبان پار کچھو بیس گھنٹے مضامت ہوتی رہی پولیٹیکل لوڈڈ لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں لوگوں نے سالہا جیل کٹی ہے اگر آپ نیلسل منڈیلا کی مثال دیتے ہیں ایتھائی سال اس نے جیل کٹی ہے تو نیلسل منڈیلا نے کیا جو ہے وہ گٹھا کردار فورسز بنانی تھی کیا آپ اپنی یوت کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بمپ بنا گئے پٹرول بمپ جلاو یہاں آپ پر امن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں آپ جبھوڑی انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا ultimate target جو ہے وہ اچیف کر لیتے ہیں لیکن چودہ مارچ کو ایک وارنٹ آیا نا ایک عطالت میں بلایا اگر آپ کو پولیس گرستار کرنے آگئے ہی ہے whatever آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مضامت بھی کریں اور اس مضامت کے نزیجے میں کتنے لوگ عملات کو نقصان پہنچا کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا اور فروخ حبیب جو ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اور بھی پارٹی کے اندر کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ جب ان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تب ہی ان کو یہ ساری باتیں اور ہدایت کیوں آتی ہے پہلے تک جب ان کے لیڈران ان کو تشدد پر اکسارے ہوتے ہیں اس وقت ہی ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے اس سوال کا جواب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ جو صحافی ہیں جی عشر شریف جن کا قتل ہو گیا تھا پچھلے سال ان کو مکمل ایک سال گزر گیا بتانے والی کہتے ہیں مبیانہ طور پر کہ اے آر وائی کے اوپر جو ہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جانا تھا ان کے حوالے سے ایک ڈاکیمنٹری چلنی تھی اور پھر اے آر وائی نے اس کو روک دیا اس کو نہیں چلنے دیا جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے اچھی روایت نہیں ہے دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ عشر شریف کا جو کیس چل رہا تھا اس کیس میں ان کی میسز کو اور ان کے ایک پروڈیوسر کو بار بار طلب کیا جاتا رہا کہ آپ آئیں لیکن وہ ہر بار جو ہے وہ آنے سے انکار کرتے رہے وہ آتے نہیں رہے عدالتوں میں جس کی وجہ سے یہ کیس ختم ہو اور تیسری طرف جو ہے ان کی میسز نے ایک عجیب کھیل کھیلا کہ انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ نیرو بی کے اندر جو کینین پولیس ہے اس کی اوپر وہ قدمہ درج کر دیا ہے کیونکہ ان کو یہ شاکہ ہے جو کینین پولیس ہے انہوں نے بیسیکلی عشر شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے تھرو جو ہے وہ مارا جس کا الزام سارا تو پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر لگا دیا تھا اب مجھ ان کی میسز جو ہے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف وہ عدالتوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ایک طرف وہ نہیں چاہتی کرشو شریف کے قاتل پکڑے جائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جو کینین پولیس ہے ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر رہی ہیں بہرحال یہ تو بڑی عجیب عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور ان کی جو بیوہ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال سے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں حالانکہ وہ ایک بار بھی عدالت میں پیشنی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے میرے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا لیکن معفی نہیں مانگی یعنی کینین پولیس اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 اکتوبر 2022 کو یعنی کہ ان کو قتل کیا گیا تھا اور اللہ معاف کرے کہ بہت ہی وہ ایک عجیب سا سانحہ تھا لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی میسیس اب کیا اٹین کرنا چاہ رہی ہیں کہ جب وہ عدالتوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں ان کے جو پروڈیوسر ہیں وہ نہیں آ رہے اور پھر وہ کینیا کے اندر جا کے مقدمہ کر رہی ہیں یہ میری سمجھ سے بہار ہے یہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے بہرحال ارشد ملک کو اللہ تعالی جنرل فردوس میں جو ہے والا مقام تا فرمائے چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر ہے جی بڑی زبردست قسم کی وارس پیک جو ہمارے سنگر ہیں انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری معلومات ہیں یہ میرا اندازہ نہیں ہے بلکہ میری معلومات ہیں انہوں نے وسیم بادامی کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران ریاض خان ہے ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے نہ وہ واپس آ سکتے تھے لیکن ان کو بچانے میں ان کو واپس اپنے گھر میں لانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے اب یہ بات تو ہم نے آپ کو آج سے ایک مہینہ پہلے ہی بتا دی تھی جب عمران ریاض خان جو ہیں وہ بازیاب ہو کر آئے تھے اور ہم نے بتایا تھا کہ اس میں نواز شریف جو ہیں ان کا ہاتھ بھی ہے ان کی نکی بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس چیز کو ریویل بھی نہ کیا جائے مطلب وہ کوئی کریڈٹ بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اس کی اوپر کچھ لوگ جو ہیں بہت ہمول مدبر آدمی ہے اور بہت ہی معاف کرنے والے ساریت ہیں ان کے اندر کوئی بری بات کر دے میں سمجھوں آپ کے جو عمران ریاض کو بھی انہوں نے معاف کروا ہے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ آپ نے سنی سنی بات بتا رہے یا اپنی معلومات بتا رہا ہے سر میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں پان سال انہوں نے ان کو پتا بھی کیا کیا کہا لیکن انہوں نے کہا ان کو رشت کریں آپ عدالت میں اور ان کے جو بھی ہے وہ عدالت جانے وہ جانے اچھا یہ آپ معلومات کی بنیاد میں بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے قردار عدائی کی اور جناب میں آپ کو اگلا ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کا کہ وہ کس طرح سے تضادات کے تھرو جو ہے وہ لے کر پوری قوم کو چلتے رہے اور آج قوم کس حالت میں پہنچ گئی ہے ابھی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہی تھی اس میں بتایا کہ موبائل جو خریدنے والے لوگ ہیں اس میں سات لاکھ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے یعنی پہلے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا اب لوگ بچارے مہنگائی کے ہاتھوں اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ بچارے اپنے موبائلز بیچ رہے ہیں اپنی جو ضروریاتے اشیاء ہوتی ہیں ان کو بیچ رہے ہیں لکشریز کو ختم کر رہے ہیں یعنی یہاں تک لوگوں کی حالات جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ سنا ہوں کہ عمران خان ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن محمد نواز شریف آئے انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی اس کا جو نغبہ وہاں پہ چلا تھا آو پھر اسے سنبھالو نواز شریف وہ بڑا وائرل ہو گیا اور اب شادیوں کے اندر یہ نغبہ چلنے لگ گیا اور لوگ اس کے اوپر جھوم رہے ہیں نات رہے ہیں گا رہے ہیں اور میں آپ کو بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ شادیوں کے اوپر یہ گانے پلے ہونا شروع ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا جی تو اب میں آپ کو کلپ جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کا کہ جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بڑی منافقت جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوتی رہی ہے اور جنرل باجوا کے بارے میں وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنا اپنی باتوں کو بدلتے رہے ہیں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون شخص ہوگا جو ایسے انسان کو اپنا لیڈر مانے گا میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے میرے خال میں جو جنرل باجوا ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکراتک جنرل آئے ہیں میرے خال میں اس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا ساری جو آپ میری منفیسٹو کے در میری پورن پولیسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ پوجھ کھڑی ہوئی ہے یہ جنرل باجوا ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا جب آپ مللٹری آخری پہ تلک کھڑی آپ ملٹری وجہ صرف ملٹری باندر ملٹری مفیقní فرمہ کی اس لیے ملٹری اور جنرل مشارہڈ مجھئے ہو ہی اور میں اس کو اپس ہم ملٹری جنرل باجوا اس کارلی فرمہ کی ملٹری آمہ بڑا رای ہے وہ اس لیے پر دیموکراتی ملٹری آدمی آنے آپ سوچے کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشتگرد ہے میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو وہ دہشتگرد ہے مطلب کہ میں یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے پرائم منسٹر ہے اس کی فوج دہشتگرد ہے چلیے جی چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف ایک صاحب ہے جن کا نام ہے مقدوم مقدوم شہاب الدین وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ کا نام ہے ایک تصویر آپ کو ان کی دکھاتی ہوں ایک سٹیچو والی جو آنٹی ہے ان کے سر پر تو بٹھا دیکھے ان کے کندے کی اوپر ہاتھ رکھ کے یہ شخص تصویریں کچھ پاتا رہا یعنی آپ کو تصویر دکھانے کا مقصد ہے کہ اس کا چیک کریں یہ جب بزار جاتا شاپنگ کے لیے تو اس کی امی اور باجی جو ہے وہ اندر سے لی جاتی تو یہ باہر سٹیچوز کی اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تصویریں بناتا اور عرشد صریف کی اوپر جو ہے وہ کس کس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بول رہا ہے وہ کون تھا یعنی سٹیپڈشمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کے الزامات لگاتا ہے فتوے بانتا ہے ولاغز بناتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بیچتا ہے بطلب کیا کہہ رہا ہے ذرا سن لیجئے تو آج میں یہاں پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ جو رات کو عدالتیں لگا گیا وہ کون تھا گماشتوں کو تخت پر بٹھا گیا وہ کون تھا جو قاتلوں کو ڈاکووں کو اپنے اختیار سے میرے وطن کا حکمران بنا گیا وہ کون تھا جی تو صنعب اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر بڑی دھماک کے دار ہے جو انوار الحق کاکر صحابہ ہیں جو ہمارے نگران وزیراعظم ہیں انہوں نے صحافیوں کو بلایا تھا اور کہا کہ جی سوال پوچھیں لیکن ان سے ایسے ایسے عجیب اور غریب سوال پوچھا گئے کہ وہ خود نہ غصے میں آگئے ایک صحافی نے ان سے افغانیوں کے ان خلا کے اوپر سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ان افغانی ہیں غیر ریجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر ان کو نکالا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے فرسٹ کو ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے اندر بھی کچھ اس طرح کے نمائندے ہیں یا وزراء ہیں جو افغانی نیشنلٹی رکھتے ہیں اس کے اوپر کاکر صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس صحافی کی وہ دھلائی کی اس کو چیلنج کیا اس کو کہا اس کو سامنے لے کر آئے ہیں تو پھر وہ صحافی مکر گیا تو یہ جھگڑا کس طرح سے ہوا آپ بلوچستان سے ہیں اور ما شاء اللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ یہ بتائیں کہ افغانستان والوں کو نکالا جا رہا ہے دو سینیٹرز ایسے بھی ہیں جن کی نیشنلٹی افغان نیشنل ہے کیا ان کو بھی نکالا جائے گا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا آپ کو بھی معلوم ہے آپ کے کلیگ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میرا نہیں 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 یہ یار خدا کے لیے دیکھو مطلب میں آپ بہت رسپانسبل آدمی ہیں اور میں پاکستان کی حکومت کا اس وقت پرائم منسٹر ہوں یہ بہود گیا ان کو میں بہودگیوں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے میں آپ کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیویل نیشنل ہے یا اس کی نیشنلٹی مجھ سمیت کہی ہے جا کے اس کو سپریم کورٹ میں فائل کریں اور اس کو ہم بلاتے ہیں اس کا ڈیٹا بیس دکھاتے ہیں اور اگر نہ ہوا تو اگر نہ ہوا تو نہیں چلے نہیں پھر اگر نہ ہوا تو کیا میں پھر کیا کس چیز آپ کا میں کیا کر لوں گا اس دمیداری میں اچھا جاتے جاتے ایک خبر آپ کے طرح شیئر کرنا جاتے ہوں کہ میاں محمد نوازشریف جو ہیں جب وہ اسلام آباد کے نیب کورٹ کے اندر گئے تو ان کی گاڑی جو ہے وہ اندر گئی اور جو گاڑی جب اندر گئی تو اس کے اوپر جو جو جیوڈیشل کامپلیکس ہے اس کے اندر تو لوگوں نے جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی میاں محمد نوازشریف کے اوپر کہ ہاں ہاں یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں ہاں ہاں دیکھو ان کا تو پہلے بائیومیٹرک بھی ہو گیا تھا یہ تو ہیلیکوپٹر میں آئے ان کو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے جتنے بھی مقدمے ہیں اب تک اس میں سترہ سے اٹھارہ کا جو بائیومیٹرک ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے کروایا اور ساتھ ساتھ کلپس چل رہے ہیں یہ وہی عمران خان ہے جو سرکیوں پر بالٹی پہن کے اندر تک آتے تھے یہ وہی عمران خان ہے جن کا ایک کلپ آپ سائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ آتے تھے کہ وہ جت صاحب کو نہ صرف گالیاں دیتے تھے بلکہ ان کے اوپر پریشر بناتے تھے یہ وہی عمران خان ہے کہ وہ اندر آ کر جت صاحب کو گالیاں دیتے تھے ذرا یہ ایک کلپ دیکھئے جی تو آپ نے دیکھ لیا اب اس کے اوپر اگر آپ نواز شریف کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں اور عمران خان کے اوپر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیرو ہے تو میری سمجھ سے یہ باتیں بالکل بہار ہیں یعنی تمہارے لیے قانون کچھ اور ہے میرے لیے قانون کچھ اور ہے اور یہ قانون کے جو اندھیں ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے آنکھوں کے اندھیں ہیں یہ اس کے اوپر تجزیہ اور تفسرے کر رہے ہوتے ہیں برحال آج کا ویڈیو یہیں تک کب باری ہے جو آپ لوگوں کی آئے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز، انٹرویوز اور ساسی تذیع جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ رنہ ہرگز مبھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بارے